حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی سہمہ سہمہ سا حاضر ہوا مار حیبت کے اس کے مو سے آواز نہیں نکل رہی تھی چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہو گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو پوچھا اے خدا کے بندے کیا بات ہے تو اتنا گھبرایا ہوا اور پریشان کیوں ہے اس نے عرض کیا کہ یا حضرت مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام نظر آیا اس نے مجھ پر ایسی غزہ بالودہ نظر ڈالی کہ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے میں بہت ڈر گیا ہوں اب بار بار عزرائیل علیہ السلام کی وہ صورت آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس لیے مجھے کسی گھڑی بھی چین نہیں آ رہا ہے اس نے ارتجا کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملک ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دور ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فورا ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دے چونہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا اس نے وہاں پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاقات کے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک آدمی کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا تھا کیا تمہارا ادادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا یا پھر اس بیچارے کو غریب الوطنی میں لاوارس کرنا تھا عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو یہاں دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ اس شخص کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ شخص ہزاروں میر دور یہاں پر موجود تھا حکم الہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان لاکھ تدبیر کرے تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے آزائم پورا کرنے کے لئے اسباب فراہم کرتا ہے موسیقی